بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے پدینے اور گڑھ کا شربت بڑا ہی مزے کا بنتا ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پدینے اور گڑھ کا شربت بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پدینے کے پتے توڑ لیں گے یہ آپ بلینڈنگ جار میں بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیمبو نیچوڑ لیں گے نیمبو جو ہیں پدینے کو بلینڈ کرنے سے پہلے نیچوڑ لینے ہیں پھر جو شربت کا رنگ ہے وہ ہرا رہے گا سبز رہے گا کالا نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پدینے کو اچھی طرح پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑھ کاٹ کے ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے طریقے سے گڑھ کو توڑ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں برف ڈالیں گے تھوڑی تھنڈا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو اسے چھان سکتے ہیں میں نہیں چھان رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شربت بڑا ہی کمال کا تیار ہوا ہے ماشاءاللہ گڑ کی جگہ پہ آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گڑ کا مزہ زیادہ ہے اور گڑ جو ہے وہ صحت کے لیے بہتر ہے گڑ کا شربت بھی بنا کے پیا جاتا ہے گڑ تھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر جو ہے شربت کی تھنڈی ہوتی ہے تو گرمیوں میں کمال کی چیز ہے ہنجی ابو جی ہاتھ زندہ بات پتر مزہی آگیا ہے